عزیز طلبہ و طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یقصان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں سٹوڈنٹ سارو جو آل i hope so you are doing well so today we are going to continue our unit 7 from page number 75 ٹھیک ہے تو last lecture میں ہم نے بچوں pronounce کا پڑھا تھا اور آج ہم یہاں سے start کریں گے be use of be do and have with pronounce ٹھیک ہے تو ویسے پہلے ہم be do and have کو پڑھ چکے ہیں main verb کے طور پہ بھی اور helping verb کے اس پہ بھی آج ہم ان کو pronounce کے ساتھ پڑھیں گے read me میں آجائیں the verb be do have in their different forms are used as main and helping verbs ٹھیک ہے اس میں یہ ہی بتا رہے ہیں کہ جو verb ہیں be do or have وہ in their different forms اور ان کے جو different form ہیں وہ main verb کے طور پہ بھی use ہوتے ہیں helping verb کے طور پہ بھی use ہوتے ہیں when they are used as helping verb with the main verb they help their action of the sentence جب یہ main verb کے ساتھ as a helping verb use ہوتے ہیں تو یہ action کے help کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے sentence کی جیسے کہ he is playing with a football he is playing with a football the verb be do and have are main یہاں پر is جو ہے یہ be کا آگے verb ہے اور یہ جو playing ہے یہ main helping verb ہے یہ is اس کو یہاں پر help کر رہے ہیں ٹھیک ہے the verb be do and have are main verbs when they are used alone جب یہ کے لئے used ہوتے ہیں جیسے i have bag تو i have جو ہے نا یہ main verb میں آ جائے گا ٹھیک ہے جب یہ کے لئے use ہوتے ہیں تو یہ main verbs ہوتے ہیں for example she has a doll جیسے ادھر کیا ہوئے she has a doll ٹھیک ہے یہ main verb کے طور پہ use all read the following sentences to notice the use of be do and have with pronouns یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ sentences دیئے میں آپ ان کو پڑھیں اور یہاں پر آپ notice کریں use of be do and have pronouns کے ساتھ جیسے use ہوتا ok pronouns کے ساتھ ہم دیکھیں be do and have as main verbs یہاں پر یہ main verbs ہیں اور یہاں پر as a helping verb ہیں i اچھا pronouns کے ساتھ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے main verb کے طور پہ کیسے use all ٹھیک ہے main verb کے طور پہ ان کے ساتھ کوئی یہ خود ہی main verb ہوتے ٹھیک ہے as a helping verb میں ہوتے جیسے i have pronoun ہے i am hungry میں بوکھا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے oh sorry i am angry hungry نہیں ہے i am angry میں ناراض ہوں i have a rabbit میرے پاس ایک ہرگوش ہے ٹھیک ہے یہاں پر کس کے طور پہ use ہو رہا ہے یہ main verb کے طور پہ جیسے یہاں پر یہ جو am اور have ہے نا یہ main verb ہے be do and have as helping verb اب ہم helping verb کے طور پہ دیکھیں i am reading a story میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں اب یہاں پر یہ am جو ہے یہ کیا ہے یہ as a helping verb ہے main verb یہاں پر reading ہے i have memorized the lesson میں نے سبقیات کر لیا ہے i have memorized the lesson اب یہاں پر have جو ہے helping verb کے طور پہ memorized یہاں پر main verb ہے ٹھیک ہے we کا دیکھیں we did our homework ٹھیک ہے ہم نے اپنا homework کیا ہے we had a house ہم ایک مکان ہم ایک مکان رکھتے ہیں ہمارے پاس ایک مکان تھا ٹھیک ہے had کا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک مکان تھا ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ main verb کے طور پہ ہے did یہاں پر اور head کے طور پہ ٹھیک ہے اب helping verb کے طور پہ ہم دیکھیں گے تو یہ ہے we did not go there ہم وہاں نہیں گئے we had bought a house ہم نے ایک مکان خرید لیا ہے اب یہاں پر had اور did جو ہے نا یہ helping verb کے طور پہ ٹھیک ہے اب آگیا آپ دیکھیں یہاں پر اچھے یہاں پر ہے you you are late you had a back egg اب یہاں پر جو ہے you are late تم دیر سے تم دیر سے آئے ہو ٹھیک ہے you had a back تمہیں ایک کمر میں درد ہے you had a back egg تمہیں کمر میں درد درد تھی سوری head ہے تو یہاں پر تمہیں کمر میں درد تھی یہاں پر r اور head main verb ہے you are going to the mall تم mall میں تم mall جا رہے ہو یعنی کہ تم market جا رہے ہو you had eaten a sandwich تم sandwich کھا چکے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ head اور r کے اس میں کیا ہلپنگ verb he she was writing a story she was writing a story yeah he was writing a story اب دیکھیں واز یہاں پر ہے لیکن writing کے ساتھ یہ helping verb ہے she has gone shopping she has gone shopping ٹھیک ہے وہ shopping کرنے جا چکی ہے اس کے بعد next it کا دیکھیں it is a small bunny it has a beautiful hair ٹھیک ہے اب دیکھیں it is a small bunny یہاں پر بھی دیکھیں یہ main verb کے طور پر ہے it is a small bunny کی طور پر یہ ایک چھوٹا کیا ہے بنی ہے ٹھیک ہے it has a beautiful hair اس کے خوبصورت بال ہیں ٹھیک ہے یہ sorry it has beautiful hair اس کے جو خوبصورت تھے it was jumping it has drunk water they میں دیکھیں they have a bicycle they had no bicycle they have played football they do not play football اب یہاں پر have or had main verb کے طور پر ان کے ساتھ کوئی اور verb نہیں یہاں helping verb پر ان کے ساتھ دوسرے verbs ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ آگی pronouns کے ساتھ کیسے use ہوتے ہیں اگر بچوں نیچے آجائے write sentences using be do and have as main in helping verb with given pronouns ان نے کہا کہ آپ sentences لکھنا ہیں یہ جو pronouns دیئے ہیں ان کو use کرتے وے آپ نے be do or have کے کیا کرنے ہیں کی main اور helping verb کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے ان sentences لکھنے ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ شہران پر example کی طور پر لکھ بتاتی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے I pronoun ہے پہلا ہم لکھ سکتے ہیں I am I am reading a book ٹھیک ہے I am reading a book ٹھیک ہے یہ یہاں پر آ گیا اچھا اب دیکھیں I am یہ as a helping verb چل رہے ٹھیک ہے یہاں helping verb ہے main verb نہیں helping verb ہے اس کے بعد it is my book یہاں پر یہ main verb کے اس پہ ہے یہاں پر یہ main verb کے اس پہ ٹھیک ہے اس کے بعد you have a bag you here here main verb کے اس پہ ہے helping verb کے طور پہ نہیں main verb کے طور پہ ٹھیک ہے اس کے بعد we do this work we do this work یہاں پہ بھی یہ کس کے اس پہ ہے main verb کے پہ ہے helping verb نہیں ہے ایزا main verb یہ کام کر رہے ہے اس کے بعد کر سکتے ہیں we do not go for a walk we do not go for a walk ٹھیک ہے یہاں پہ یہ helping verb کے طور پہ ہے اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں they have their books they have their books ٹھیک ہے یہ ہاں پہ یہ main verb کے اس پہ کر ہے ٹھیک ہے اور ہم کر لیں کہ they have not read the point they have not read this point یہ ہاں پہ یہ as a helping verb کی اس پہ کس کی اس پہ helping verb کی اس پہ کام کر ہے سمجھ آگی ہے بچو as a helping verb اوکی اب بچو ہم آ جاتے ہیں آگے punctuation میں پنکٹویشن میں بچو ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں پنکٹویشن میں وہ ہمیں یہ پی پنکٹویشن یہ میں آپ کو یہ یہ بھی آپ نے ان کو پنکٹویٹ کرنا ہے فل سٹاپ کوئشن مارک اور ایکسکلیمنیشن مارک کو یوز کر کے اور آپ نے جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر ورڈ کو کیپٹلائز بھی کرنا ہے تو یہ میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھاتے ہوں جیسے کہ سب سے پہلا ہے بلوچستان is also noun for its tribes and festival سب سے پہلے ہم یہاں پر بلوچستان جو ہے اس کا بی ہم کیا کریں گے capital لکھیں گے کیوں کیونکہ یہ proper noun ہے ایک proper place کی جگہ ہے یہاں پر ہم capital لکھیں گے بلوچستان اس کے بعد ہم لکھیں گے is also noun for وہ سیم لکھیں گے سیم جیسا ہے is also noun for its tribes and and festivals and festivals ڈھیک ہے اور اس کے آگے ہم لگا لیں گے full stop کیونکہ sentence complete ہو رہا ہے ڈھیک ہے اس کے بعد بچوں ہم آگیا جاتے ہیں number 2 پہ ڈھیک ہے number 2 جو ہے وہ ہے where is chander located تو یہ اب یہاں پر question پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم where کا w capital کریں گے where is chander ka s capital کریں گے کیونکہ یہ proper place ہے ٹھیک ہے located تو اس کے آگے ہم question mark ڈال دیں گے کیونکہ یہ question پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے next ہے بچوں next میں آپ کو show کرتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھیں next آپ دیکھ لیں wow you look pretty in cindy dress تو اس میں سب سے پہلے بچوں کیا ہوگا wow کا جو w ہے وہ ہم capital لکھیں گے w wow اور اس کے آگے exclamation mark کیونکہ یہ feeling کا کچھ ہے certain feeling you look pretty 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 in cindy کا s جو ہے وہ ہم capital لکھ لیں گے کیوں کیونکہ یہ proper اس کا نام ہے ٹھیک ہے cindy dress ٹھیک ہے اس کے آگے ہم ڈال دیں گے full stop کیونکہ sentence ہتم ہو رہا ہے next ہے when is idul azah celebrated اب اس میں when کا w capital کیونکہ یہ sentence کا first letter ہے idul azah ایک proper event کا name ہے تو اس کا ہم capital کرتے ہیں ڈال ایدل azah is celebrated ٹھیک ہے اور اس کے آگے آجائے گا question mark ٹھیک ہے رہے گا نیکس پہ 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 سب سے پہلے جو دا ہے وہ ہم capital لکھیں گے کیونکہ یہ سنٹینس کا سٹارٹ ہے تو پہ سی لیٹر جو ہمیشہ capital ہوتا ہے ہورس کا ایچ capital ہم لکھیں گے the horse and the horse and cattle cattle کا سی capital ہوگا cattle show is show is a local festival local festival اور اس کے آگے end پہ آ جائے گا full stop یہاں پہ ہم نے horse کا edge اور capital کا سی اس لئے capital لکھا ہے کیونکہ یہ ایک proper even کا name ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا یہ سمجھ آگے ہے ہم نے کیا ہے change اوکی اب بچوں ہم آگے آجاتے ہیں writing میں یہاں پہ ہے learning to write learning to write میں بچوں آرہا ہے read the given words and write them in their respective columns ان نے کہا جو words پڑھیں اور ان کے respective columns میں لکھ لینا ہے مطلب spring festival جو چیزیں ریلیٹید ہیں وہ ہم یہاں پر لکھ لینا ہے اور جو horse and kettle شو کے ریلیٹید ہیں وہ یہاں پر لکھ لینا سب سے پہلے floors horse food camel kites cow سب سے پہلے floors ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ لیں f l o w e r s floors اس کے بعد horse horse تو spring festival میں نہیں ہوتے وہ horse and kettle show میں ہوں گے تو وہ ہم یہاں پر لکھیں horse next step food spring festival میں food ہوتا ہے تو یہاں پر camel animal ہے تو یہ horse and kettle show میں آئے گا تو ہم یہاں پر لکھ لیں c a m e l camel next about your kites spring festival kites 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 اس کو ڈسکس کر رہی ہوں بچوں یہاں پر نہ سپیس بہت کم ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو صحیح اچھے سے یہاں پر ایکسپلین کر کے بتاؤں گی ٹھیک ہے اب یہاں پر انہیں ویسے پہلے سے ہمیں دیا ہوئے کہ یہ دو فرنس سے آپ اس میں بات کریں جیسے did you ever attend dash festival کیا تم نے کبھی یہ festival اٹن کیا ہے yes we went there last year سب سے پہلے میں آپ کو آئے ڈائلوگ لکھ کے بتاؤں گی کہ کیسے ڈائلوگ لکھتے ہیں کیسے اس کی starting ہم کریں گی کس طرح بات کریں گی ویسے ہم پہلے ہر اس میں پڑھتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ہوت لکھتے دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے start کیسے کرنا اور کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سنا ہے اور یہ ہنا ہے ٹھیک ہے سنا کا ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سنا اندھ ہنا ہنا ٹھیک ہے اچھا اب ان کا ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے سنا جو ہے وہ ہنا کو سب سے پہلے کیا کرے گی بات چیز جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی سے greeting کرتے ہیں السلام علیکم how are you ٹھیک ہے تو ہم السلام علیکم کے بعد پوچھیں گے how are you ٹھیک ہے السلام علیکم آپ لوگوں نے بچوں لکھنا ہے سنا ہنا سے پوچھتی ہے السلام علیکم how are you تو ہنا جواب میں واپس کہتی ہے والیکم السلام I am fine what about you I am fine what about you ٹھیک ہے یہ پوچھتی ہے ہے نا جب کسی کے discussion سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے اسلام دعا کے بعد ٹھیک ہے اب سنا اس کو واپس جواب دیتی ہے کہ I am also fine maybe ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں I am also fine maybe ٹھیک ہے وہ کہتی ہے کہ maybe ٹھیک ہوں اب وہ اس سے پوچھے گی did you ever attend the tash festival تو ہم اس میں کہہ لیتے ہیں did you ever attend the میلا چراغہ festival ٹھیک ہے وہ پوچھے گی ہنہ سے did you ever attend did you ever attend the میلا چراغہ festival ٹھیک ہے یہ اس سے پوچھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنہ کہے گی ہنہ اس کو کہتی ہے yes we went there last year کہ ہاں ہم وہاں last year گے تھے yes we went there last year ٹھیک ہے last last year ٹھیک اس کے بعد کیا کہہی گی اس کے بعد بچو سنا اب پوچھتی ہے اس سے اس میں آگے ہم لکھتے ہیں سنا آگے اس سے پوچھے گی کہ what did you see there کہ تم نے وہاں کیا دیکھا تھا ٹھیک ہے پہلے وہ کیا پوچھے گی what did you see there what did you see there اب یہ ہم بچو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں space اوپر والی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب یہ اس سے پوچھے گی what did you see there ٹھیک ہے see there اچھا تو ہنہ اس کو بتائے گی ہنہ سنا کو بتاتی ہے کہ I saw that devourts were coming ٹھیک ہے the drum beaters were beating the drums ٹھیک ہے تو ہنہ کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا تھا کہ drum beaters کو دیکھا تھا جو کی کیا کر رہے تھے beat کر رہے تھے drums کو ٹھیک ہے تو اس میں لکھتے ہیں I saw drum beaters ٹھیک ہے drum beaters were beating their drums ٹھیک ہے اس کے بعد پوچھتی ہے سنا پوچھتی ہے did you eat something dear کیا تم نے وہاں کچھ کھایا تھا did you eat something something dear کیا تم نے وہاں پر کچھ کھایا تھا تو ہنہ کہتی ہے yes I ate things from the stalls کہ ہاں میں نے کچھ چیزیں کھائی تھی ٹھیک ہے yes I ate something ٹھیک ہے sorry something نہیں I ate things from stall ٹھیک ہے مطلب کہ میں نے تھے لے سے وہاں پر جو چیزیں کھائی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر add کر لیں تو ہم کہہ سکتے کہ did you buy anything from there ہنہ پوچھے کی did you buy anything from there ٹھیک ہے وہ پوچھتی کہ کیا تم نے وہاں سے کچھ خریدا تھا تو ہنہ کہے کہ yes I bought some bangles rings gifts ٹھیک ہے yes I bought some bangles and and rings ٹھیک ہے تو یہ پچو میں نے آپ کو ڈائیلوگ لکھنے کا بتایا ہے کہ ہم کس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹنگ پہلے کرتی ہے اسلام دعا بنسا کرتا ہے پھر اس کے بات آگے بات سٹارٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہیر ہیر گریڈنگ کے ساتھ سٹارٹ کرتی ٹھیک ہے تو یہ بچوں میں نے ایک لاسٹ ایڈ کیا ہے اس کے باہر میں یہ بنا رہی ہوں تا کہ تھوڑا سا پریزن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بچوں یہ ہوگے ہم نے ڈائیلوگ آپ کو جب میں دیتی ہو نا اس چیز کے لئے لکھ کریٹیو رائٹنگ میں یہاں پر ہے آپ کلچرل فسٹیول شیئر ایکسپیرینس شارٹ پیارے کیا آپ نے کبھی کوئی کلچرل فسٹیول آپ نے ایٹنڈ کیا ہے اگر ایٹنڈ کیا ہے تو اپنا شارٹ جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں اس کو شیئر کریں تو بچو میں نے ایک لکھا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اچھا اوکی یہ ہے بچو اس بک اچھا یہ جو اس میں نے لکھا ہے yes last year I attended میلا چراغا it is held in lahore every year I saw hundred of people in colorful dresses there were so many children as well they had balloons and colorful flags in their bands a few sands were dancing the drum beaters were beating their drums hundred of lamps were there I enjoyed swing a lot at night I returned home okay boys this is this last year I attended Mela Chiraga I attended Mela Chiraga it is held in Lahore every year I saw hundred of people in colorful dresses I saw hundred people in colorful dresses saw hundred people in colorful there were so many children as well there were many children they had balloons and colorful flags in their hands in their hands in a few sands were dancing some of the dance the drum beaters were beating their drums there hundred of lamps were there were there 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 was I enjoyed swing a lot at night I returned home and I returned home this made a creative story here تو یہاں پر بچو اب میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے لئے لیا ہوں اپلیکیشن رائٹنگ کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچو اپلیکیشن کیسے رائٹ کرتے ہیں ابھی آپ یہ ایک نوٹ کر لیں اس کو اچھے سے اور اس کے بعد اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشن کی اپلیکیشن کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آہستہ آہستہ لیکچرز میں آپ کو آج میں نے ایک اپلیکیشن آپ کے لئے لکھے 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 آئی ہوں اپلیکیشن فور فیس کن سیکشن انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے میں آپ کے لئے اور بھی لکھ کے لے کے آؤں گی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو آج میں اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپلیکیشن کیسے لکھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کن چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپلیکیشن کو لکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بچوں جب اپلیکیشن آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اپنے لیفٹ ٹھیک ہے یہ یہ رائٹ سائیڈ ہے میری اور یہ لیفٹ ہے تو آپ نے لیفٹ کورنر سے سٹارٹ کرنا ہے فرنٹ سے اوپر سے ٹھیک ہے فرس سے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جو لیفٹ سائیڈ ہے آپ کی ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ نے لیفٹ سائیڈ جو ہے نا آپ کی اس کے فرسٹ اس پہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے پرنسپل ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹس آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھ کے اس کے آگے کاما ڈال دینا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سیکنڈ لائن میں یہ لائن Tudo ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لائن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سکول کا نام لکھ لیا میں نے ایکس یزی سکول لکھ لیا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی سکول کا نام جیسے بیکن ہاوس پبلک سکول یا آپ لکھ سکتے ہیں فیسل ٹاؤن پبلک سکول یا آپ لکھ سکتے ہیں ویبسٹر سکول سکول کا نام آپ نے لکھ لینا اور اس کے آگے بھی کومہ ڈال دینا جوڑا تین آپ نے جہاں پر آپ کا سکول ہے جس جگہ پھر آپ نے وہ لکھنا ہے لوکیشن لکھنی ہے تو میں نے تھرڈ لائن میں تھرڈ لائن میں آپ نے کیا لکھنی ہے لوکیشن تو یہاں پر میں نے لکھ لیا کراچی اور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے فل سٹاپ جو بھی لوکیشن آپ نے وہ لکھنی ہے کراچی نہیں لکھنی جہاں پہ آپ کا سکول ہے نا وہی لکیشن لکھنی ہے اور اس کے آگے آپ نے لکھ لینا آگے ڈال دینا فول سٹاپ ٹھیک ہے فورٹ لائن میں آپ لکھنے اگر آپ سر کو اپلیکشن لکھ رہے ہیں تو dear sir یا most respectful sir لکھ لینا یا sir simple لکھ لینا اور ma'am کو لکھ رہے ہیں تو madam لکھ لینا ٹھیک ہے اور اس کے آگے آپ نے کومہ ڈال دینا پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے most respectfully I beg to say that my father is poor man his income is very much he has to support a large family he is unable to pay my fee I am very fond of studying kindly grant me full fee fee conception I shall be very grateful to you اچھا اب جب آپ I shall be very grateful to you لکھیں گے تو آپ نے تھوڑی سی یہاں پر سے یہاں سے space دے کے تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں ادھر سے space دے کے تھوڑی سے آگے سے start کرنا اور یہاں سے most respectfully بھی آپ نے آگے سے start کرنا یہاں سے نہیں start کرنا madam سے تھوڑے سے اقومے سے آگے ساتھ یہاں سے start کر دینا ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے start کر دینا ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تو then آپ نے یہاں سے start کر دینا ہے most یہاں یہاں سے پیچھے نہیں آنا ٹھیک ہے اتنے پیچھے نہیں آنا بس یہ یہاں اس کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس درمیان start کر دینا ٹھیک ہے most respectfully I am back to say that my father پھر اس نے آپ نے پورا لکھنا ہے پھر end پہ I shall لکھیں گے same اسی کے برابر ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے most جیسے کہ اگر یہاں سے آپ نے most شروع کیا ہے ٹھیک ہے تو یہی اسی کے برابر یہی سے آپ نے I shall be very grateful to you آپ نے یہ start کر دینا لکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے آگے full stop ڈالنا اور یہاں پہ جہاں پہ آپ نے یہاں سے start کیا تھا اسی اسی left side پہ آپ نے لکھ لینا ہے yours obediently ٹھیک ہے yours obediently آپ نے لکھنا ہے اور اس کے آگے x y z لکھ لینا ہے مطلب اپنا name لکھ لینا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا name ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد class آپ نے لکھ لینا ہو اور اس کے بعد date لکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیسے لکھتے ہیں بیسکلی آج صرف فیس سیکشن کی میں نے آپ لکھ لی اپلیکیشن لکھ لی ہوں میں آپ لکھ لی سکھ لی کی بھی اپلیکیشن لکھ لے آوں گی اور ڈیفرن ڈیفرن ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اور زیادہ پریکٹیس ہوگی میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن آتی ہیں جو لکھنی ہوتی تو یہ آپ کو لے آوں گی تو یہ آپ نے بس اچھے سے سمجھ نہیں میڈم لکھ لینا ٹھیک ہے اور میڈم اور سر کے درمیان مطلب اس کے سینٹر سے آپ نے موس رسپیکٹفولی سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے یہ یہ جو اب میں نے جہاں پر لکھا یہ یہ ہم سٹارٹ کیجئے کر سکتے ہیں لیکن موس پروپر یہ ہے کہ آپ یہاں سے کریں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے اور آگے یہ کر اس کے آگے فل سٹاپ پھر آپ نے لکھنا years obediently اس کے آگے کومہ اور اپنا name class اور اس کے بعد date لکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن کا طریقہ ہے یہ فیس کن سیکشن کی اپلیکیشن تھی انشاءاللہ نیکسٹ اس میں میں کوشش کروں گی نیکس یا اسے نیکس لیکچر میں جس میں بھی ہو سکا تو میں آپ کے لئے سکھ لیو کی اپلیکیشن کو لے کے آگے اور لیٹر رائٹنگ کا بھی ہم انشاءاللہ طریقہ سیکھیں گے کیسے لیٹر رائٹنگ ہوتی اپنا حیال رکھئے گا اور اس کی پریکٹس ضرور کیجئے